لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک سوال لے لیتے ہیں ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا یوسف علیہ السلام اور زلیقہ کی شادی ہوئی تھی کے نہیں اکثر دفعہ میں نے اس میں دو رائے دیکھی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں اور پیچھے کوئی سند نہیں دیتے اور بعض لوگ اس کے انکاری ہوتے ہیں اور بعض انکار کرنے والوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ زلیقہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو زیبہ نہیں دیتے جب ایک عورت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اس کا پردہ رکھا تو تمہاری زبانیں اس کے معاملے میں دراز نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے جتنا قرآن نے کہا ہے تو لوگوں کو ذرا اپنے زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے کوئی بات کرنے سے پہلے میں نے دیکھا ہے سوشل میریا پر یا پھر یوٹیوب وغیرہ میں بعض لوگوں کی اس طرح کے کلپس ہیں کہ جن کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بارے میں اور ایک عورت کے بارے میں اور ایک ایسی عورت جو دنیا میں رہی بھی نہیں اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اب دیکھے کہ زلقہ اور یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی کے نہیں ہوئی تو پہلے ایک کتاب قصص الانبیاء جو حافظ ابن کسیر نے مرتب کی ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر کچھ تفسیر کی کتابیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا حافظ ابن کسیر قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کی زمن میں لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کہتے ہیں اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ اور چونکہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تورات میں ہے اس سے مراد یہاں پر یہود ہوں گے تو اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تیس برس تھی اور بادشاہ نے آپ کی ایک بہت عظمت والی عورت سے شادی کرا دی تھی اس زمن میں وہ سعلبی کا قول لاتے ہیں سعلبی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے قتفیر یعنی عزیز مصر کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے مرتبے پر اس کی جگہ پر رکھ لیا اور ایک قول یہ ہے کہ جب قتفیر مر گیا تو بادشاہ نے زلیخہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کرا دی اور یوسف نے زلیخہ کو پھر بھی کماری ہی پایا کیونکہ عزیز مصر عورتوں کے قریب نہ جاتا تھا اسے عورتوں سے رغبت کوئی نہیں تھی لیکن بادشاہ نے اپنی بہن کی شادی عزیز مصر سے کرا دی تھی اچھا پھر زلیخہ کے ہاں یوسف علیہ السلام کے دو لڑکے افرائیم اور منصہ پیدا ہوئے اور یوسف علیہ السلام مصر میں بہت مضبوط تھے اور اس کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دیا تو یہاں تک حافظ ابن کسیر نے اس بات کو اہل کتاب کے زمن سے جمع کیا ہے اب تفسیر جمالین شرح جلالین دیکھ لیتے ہیں اس زمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخہ سے شادی کے زمن میں ویسے تو کسی صحیح روایت سے کسی حدیث سے یہ سنت ہمارے سامنے نہیں آتی لیکن بعض مفسرین نے اس کو کتب متقدمہ یعنی پچھلی گزری ہوئی کتابوں سے جمع کیا ہے تو اس زمن میں بھی انہوں نے ایک باپ قائم کیا کہ یوسف کی زلیخہ سے شادی پھر اس زمن میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں زلیخہ کے شوہر عزیز مصر یعنی ایک قچفیر جس کو انگلش میں آپ پوٹیفر کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا تو بعض شاہ نے زلیخہ کی شادی یوسف سے کرا دی یوسف علیہ السلام اس وقت یوسف علیہ السلام سے کرا دی تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے زلیخہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی تو زلیخہ نے اعتراف کیا کہ میں غلط تھی اور اپنا عذر بیان کیا اچھا اللہ تعالی نے بڑی عزت اور شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش و نشات کی زندگی گزاری تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دو لڑکے بھی پیدا ہوئے ایک کا نام افرائیم تھا اور ایک کا میشا تھا تو یہ آپ کو تفسیر کی کتابوں میں ایک تو جمالین فی شرح جلالین یہ بیسکلی شیخ عبد الرحمن بن عبی بکر جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جس کی شرعہ بھی کی گئی ہے جسے کہتے ہیں نا جس کی شرعہ یعنی کہ تفسیر کی بھی شرعہ ہے سبحان اللہ اتنی جامع تفاثیر ہیں کہ تفسیر کی بھی شرعہ ہوتی ہے اچھا آگے چلتے ہیں ایک اور تفسیر کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں یہ تفسیر جو ہے یہ معالم العرفان فی دروس القرآن ہے اس کو شیخ صوفی عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے تو ان کے دروس کو جمع کیا گیا ہے تو اس کا جو دسوہ پارٹ جو تدوین ہوا ہے اس میں وہ اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لاتے اور ساتھ لکھتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے مگر مفسرین کرام نے تفسیری روایات میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام منصب شاہی پر فائز ہو گئے تو انہیں دونوں انہی دنوں میں پوٹیفر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے ذلخہ کا نکا یوسف علیہ السلام سے کر دیا تو امام ابن کسیر اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس نکاہ کا ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اہلِ کتاب کے پاس سے اسرائیلیات کے پاس سے ہمارے پاس آئی ہیں قرآن اور حدیث اس معاملے میں خاموش ہیں اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ اس شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے افراہیم اور منشاہ اچھا پھر اس زمن میں شیخ صوفی عبد الحمید سواتی ایک اور تفصیل لاتے ہیں کہ نکاہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ذلخہ سے کہا کیا یہ بات اس سے بہتر نہیں ہے جس کی طرف تو مجھے دعوت دیتی تھی جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے دوسری تفسیر کے حوالے سے تو اس پر ذلخہ نے معذرت کی پہلے تو میں نے کیا بتایا تھا معذرت کی اب معذرت کیا کی اس کو شیخ صوفی عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لاتے ہیں کہ اس نے معذرت یہ کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا خاوند کمزور اور بے رغبت تھا جبکہ میں جوان تھی اور تمہارے حسن جمال کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی علاوہ از ہی وہ لکھتے ہیں کہ تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ سے عزاز پانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو ذلخہ آپ کی شان و شوقت دیکھ کر کہہ رہی تھی اور یہ فضیل ابن عیاز رحمت اللہ علیہ کا مقالہ ہے یعنی کہ یہ اثر ہے تابعین کا اثر ہے فضیل ابن عیاز کا بہت عالی مقام ہے تابعین میں بھی کئی روایتوں میں سند میں آپ فضیل ابن عیاز کا نام دیکھیں گے بڑی بڑی سحا کی کتابیں ہوں سیاستہ ہو کئی کتب حدیث میں فضیل ابن عیاز اور بہت بڑے صوفی سلسلہ چشتیہ میں آپ کا بہت عالی مقام ہے اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے دوستوں میں سے ہیں اور فضیل ابن عیاز رحمت اللہ علیہ کے اپنی زندگی اس کے اندر پھر کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن فضیل ابن عیاز کا یہ قول ہے ان کا اثر ہے کہ اس وقت زلیقہ نے کہا اللہ اکبر اس نے پتا ہے بہت خوبصورہ جملہ کا اس نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کو سب سے مقدم رکھا تو آج وہ جو ہمارے گھر میں بحیثیت غلام تھے آج بادشاہ بن گئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایک بات بھی بتاتا جلوں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہزار بار جو یوسف بکیں غلام نہیں ہزار بار جو یوسف بکیں غلام نہیں لیکن اس کی بات بتاتا ہوں وہ کیا کہتی ہے الحمدللہ اللہ ذی جعل عبیدا ملوکا بطاعتہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں وَالْمُلُوكَ عَبِيدًا بِمَعْصِيَتِهِ اور آگے کہتی ہے اور بادشاہوں کو اللہ کی معصیت کی وجہ سے غلاموں سے بھی بتر بنا دیا جاتا ہے ایسے بادشاہ بھی دیکھیں ہوں گے نا آپ نے جو سڑکوں پہ مارے گئے اور ان کی اگر آپ حیات زندگی زندگی کے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے غزب کو روز دعوت دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ البتہ آخرت کا عجر بہتر ہے وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ الْكِسْكَ لِيَهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ساتھ تقویٰ بھی اختیار کیے رکھا ابھی رمضان کا مہینہ اسی زمن میں گزرا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے ایمان والوں تمہیں رمضان کا مہینہ دیا روزے رکھنے کے لیے جیسے تم سے پہلی امتوں کو دیا کیوں دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو تو آخرت کے مراتب اور درجات تو کہیں بڑھ کر ہیں اور اس سے جو کچھ دنیا میں نصیب ہوا اس سے آخرت کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی تصور رکھنا بے بنیاد ہے بہرحال یہ سوال آیا تھا تو اس کا تفصیلی جواب میں نے آپ کو مختلف طرق سے دیا ہے تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ صرف اس بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کسی بھی صحیح حدیث میں کسی بھی قرآنی آیت سے اس بات کی طرح بشارہ نہیں کرتا اور چونکہ اسرائیلیات ہیں اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں جو سب سے اعتدالانہ رائے ہے میری نظر میں یا ان لوگوں کی نظر میں جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے کہ ہم ان کو نقل کر دیتے ہیں اور ہم ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہیں لا نصدقوہم ولا نکذیبوہم نہ ہم ان سے ان کی تزدیق کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے نہ قرآن کی نہ حدیث کی نہ ہم ان کی تقزید کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جھٹلانے کا بھی کوئی گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے کہ کسی کی کسی سے شادی ہو جانا کوئی غیر اخلاقی اور غیر شرعی عمل تو ہے نہیں لیکن اس شادی کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لئے نہ ہم اس کی تزدیق کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی تقزیب کر سکتے ہیں ہم اس کو صرف نقل کر دیتے ہیں تو یہی بات میں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں